افطار کی تیاری کر رہی ہوں الحمدللہ افطار اور سہری کی بڑی اچھی روٹین بن گئی ہے ہر کام جو ہے وہ اب ڈائم پہ ہو جاتا ہے افطار کے لیے بھی میں جلدی آ جاتی ہوں جیسے اثر ہوتی ہے نا تو بس کچن میں آ جاتی ہوں آہستہ آہستہ لگی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹ بھی پڑھتی ہوں اس کے علاوہ آگے پیچھے تو ٹائم ملتا نہیں ہے تو ایک میری سسٹر نے بڑا مزے کا کمنٹ کیا ہوا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرا کوئیسٹر آپ کو برا بھی نہیں لگے گا تو کیا آپ کے ہزبین جو ہیں وہ آپ کو سیلری پی کرتے ہیں تو یہ ایک جنیون کوئیسٹر ہے تو پیاری سسٹر میں کمپنی میں پارٹنر بھی ہوں کیونکہ یہاں یو اے میں یہ لا ہے کہ آپ کسی کے بھی آپ پہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں کر سکتے تو اس لیے مجھے ہارے ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا تھا تو پھر ہزبین نے کہا کہ آپ پارٹنر بن جاؤ تو میں کمپنی میں پارٹنر بھی ہوں تو باقی سیلری ویری میں کوئی بھی نہیں لیتی لیکن کبھی کبھی دھمکی لگا لیتی ہوں کیونکہ ہر سے میں بھی کمپنی میں 50% کی پارٹنر ہوں تو ہزبین جو ہیں وہ منیجر بھی ہیں اور پارٹنر بھی ہیں تو میں صرف پارٹنر ہوں تو بس میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں باقی ایک اور بھی مجھے کی بات ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ میرے پاس ہی ہوتا ہے ایون کے ہزبن جو ہیں وہ سگنیٹری ہیں چیک کے لیکن وہ والا کام چیک والا بہت کام ہوتا ہے ہم لوگ زیادہ آن لائن ٹرانسیکشن کرتے ہیں تو اس لیے وہ سارا جتنا بھی پھر آفیس کا کام ہوتا ہے نا وہ میرے پاس ہی ہوتا ہے وہ بچارے کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ جب میں کہوں نا کیرسی میں کمپنی کی پارٹنر بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں یار سارا کچھ تمہارے ہی ہے 50 پرسینٹ کے نہیں تم 100 پرسینٹ کی پارٹنر ہو جب لائف پارٹنر ہو تو پھر کمپنی میں پارٹنر کی کیا اہمیت ہے تو اس لیے کوئی ایسی سیلری سیلری نہیں ہے الحمدللہ اچھا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے جو میرا ہے وہ ہزبن کا ہے جو ہزبن کا ہے وہ ہمارا ہے تو بس ہماری افطار جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو عرصی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہزبن کہاں ہوتے ہیں ہماری نا ڈے اور نائٹ دو شفٹیں چل رہی ہیں ایک سائٹ ایسی ہے کہ جہاں نائٹ شفٹ چلتی ہے وہاں دن میں آفیسز ہیں تو کام نہیں کرنے دیتے شور کی وجہ سے تو عرصی جو ہے وہ لازمی وہاں ہوتے ہیں ہمارا انجینئر چھٹی چلا گیا ہوا ہے اس کی شادی تھی تو اس لیے عرصی کی ڈیوٹی تھوڑی ٹاف ہوئی ہوئی ہے موسیقی